دا میں ہرسن سے حضرت مریض بلنا شہر جو ابھی آپ نے کہا تھا کہ ایک تو سلسلہ عویشہ ہے تو مجھے تو یہ سر پتابہ کرے سلسلہ چستیاں ہیں اور وہ نقش بندی ہیں باقی مجھے نہیں تپاکی اور بھی سلسلہ ہیں تو حضرت نے جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ توڑے کتنے سلسلے ہیں ملنہ بھی یہ تصویف کے لائم میں بس یہی ایک سوال پوچھنا تھا حضرت سے بہت شکریہ کال کرنے کا اجازہ سے اس کے تشریعے لیتے ہیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال گیا آفیس ویل صاحب آپ نے اللہ آپ کو برکت دے اور شیئر کے ساتھ آپ کو جو تعلق اور عقیدت ہے اس کو قبول و منظور فرمائے اصل میں چار مشہور سلسلے ہیں جو برے صغیر پاک و ہن میں جن کا فیضان سب سے زیادہ پھیلا ہے ان میں سے سلسلہ چشتیا ہے سلسلہ قادریہ ہے سلسلہ نقشبندیا ہے اور سلسلہ سوروردیا ہے یہ چار مشہور سلسلے ہیں یہ جو ہندو پاک میں خاص سور پہ چلتے ہیں اور ممالک کے اندر بھی ترکی شام اور ان سب علاقوں میں بھی یہ سلسلے ہیں تو یہ دیکھے مشہور سلسلے یہاں پر اس کے علاوہ سلسلہ شازلیا ہے ابو رسن شازلی رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ شازلیا ہے سلسلہ رفائیہ ہے رفائیہ سلسلہ جو ہے یہ آمد رفائی سید آمد رفائی رحمت اللہ علیہ ان کا سلسلہ ہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں یہ اہلِ بیعت میں سے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ روزہ اخدس پہ جب انہوں سلام کیا تو ہاتھ جی ہے رسول اللہ کا نورانی بار نکلایا کہ انہوں نے ہاتھ کو بوسا دیا اس نظارے کو پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جلانے نے بھی دیکھا تو اسی طریقے سے سلسلہ شازلیا ہے ایک سلسلہ عویسی ہے جس کی گفتگو ہو رہی ہے کہ جو عویس کرنی کے جس نویت رسول اللہ کے ساتھ تھی بغیر فیزیکلی واسطے کے ایسے ہی اس سلسلے کے اندر مرید کی حضر عویس کرنی کے ساتھ جو بغیر فیزیکلی کنیکشن کے ایک روحانی کنیکشن ہوتا ہے وہ میں نے بتا ہے وہ خدا کے نصیب کے ساتھ ملتا ہے ہر ایک اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا تو یہ ہے سلسلے بنیادی طور پر اس کے اور بڑے بیشوار سلسلے ہیں لیکن معروف جو سلسلے دنیا پر میں کام کر رہے ہیں وہ یہ معروف سلسلے ہیں اس کے مطابق یہ فیزان آگے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے